ہولوکاست کے متعلق بیان پر اسرائیل فیس بک پر برس پڑا پاکستان نے فیس بک سے اسلام مخالف پوسٹوں پر پابندی آیت کرنے کا مطالبہ کیا اسرائیل نے فیس بک کو دھمکی دینا شروع کر دی وزیراعظم عمران خان نے مارک زکربرگ کو خط لکھ کر تمام اسلاموفوبک مواد کو فیس بک سے ختم کرنے کی اپیل کی فرانس کے صدر میکرون کے خلاف ریلیاں پورے ملک میں چل رہی ہیں کہ جہاں فرانس کے صدر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستا خانہ خاکوں کی حمایت کے بیان کی بھرپور مضمت کی جا رہی ہے اور عوام کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے اتوار کے روز فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ سے اپیل کی کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اسلاموفوبک مواد کو ختم کر دیا جائے عمران خان لکھا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی بدسلوکی کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اسلاموفوبیا پر کسی بھی طرح کے مواد پر پابندی لگائی جائے جس طرح فیس بک پر ہولوکاوسٹ کے متعلق مواد کے حوالے سے پابندی لگائی گئی ہے یاد رہے کہ فیس بک نے حال ہی میں ایسے ہر قسم کے مواد پر پابندی آئیت کر دی ہے جو کہ ہولوکاوسٹ سے انکار کرتا ہو یا اس کی تاریخ کو مسک کرتا ہو اس اقدام نے ہولوکاوسٹ کو ازادانہ تقریر کے حوالے سے یا ازادی اظہار رائے کے حوالے سے حاصل تمام حقوق کو سلب کر لیا ہے جبکہ مارک زکربرگ سے یہی مطالبہ کیا گیا کہ وہ ہولوکاوسٹ کی طرح اسلام کے متعلق بڑھتی ہوئی اسلاموفوبیا پر مبنی پوسٹ پر بھی پابندی آئیت کرے اور موجودہ پیجز سے اس طرح کی پوسٹ ہٹا کر اس کے درمیان صحیح توازن پیدا کرے امنان خان نے کہا کہ ہم ازادی اظہار رائے کی قدر کرتے ہیں لیکن اس کی ہرگز اجازت نہیں کہ اسلاموفوبیا کے نام پر مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے جس طرح ہولوکاوسٹ پر فیس بک کی جانب سے پابندی آئیت کی گئی ہے اسی طرح اسلام مقالف مواد پر بھی پابندی لگائی جائے